موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتْ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ چیز سے ناخش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے یعنی ان لوگوں نے قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کیے ہوئے اعمال اس لیے ضائع کر دیئے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا یعنی ایمان قبول اعمال کی شرط ہے اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے لہذا وہ ان کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عامال ضائع کر دیئے اور اس میں ایک عموم بھی ہے اس آیت میں کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرے گا مثال کے طور پر داڑی داڑی کو بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے شریعت نے جو دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یاد رکھئے یہ جملہ آپ کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے بعض خواتین لڑکیاں ہماری نوجوان لڑکیاں داڑی والے لوگوں کو ناپسند کرتی ہیں نکاح کے لئے جب ان کو داڑی والا لڑکا دکھایا جائے تو کہتے ہیں کہ داڑی ہے داڑی ہمیں پسند نہیں لہذا اللہ کو داڑی کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا اگر اس طرح کی بات آپ لوگ کرتے ہو یا اس کو ناپسند کرتے ہو تو گویا آپ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں ساری زندگی بھر کی نیکی آپ کی زائے اور برباد ہو سکتی ہے لہذا یاد رکھئے اللہ کے ہر حکم کو چاہے وہ کیسے بھی ہو جو اللہ کا حکم ہے ہمیں پسند کرنا ہے دل سے ماننا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ رات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ برطن جو ہوتے ہیں ان کو دھانک کر کے رکھے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برطن کو ڈھاک کر کے رکھو اور مشکیزے کا موہ بند کر کے رکھو اس لیے کہ شیطان نہ ایسے مشکیزے کو کھولتا ہے اور نہ ہی ایسے دروازے کو اور نہ ہی ایسے برطن کو جو بند کر دیا گیا ہو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی وہ یہ کہ رات میں ہمیں برطن کھلے نہیں رکھنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے بعض علماء نے مختلف وجہ بتائیے ایک تو یہ کہ اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جو وبائیں اترتی ہے آسمان سے رات کے وقت تو وہ کھلے برطن میں سما جاتی ہے لہذا اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے تیسرا یہ کہ نجاستوں سے گندگیوں سے حفاظت ہوتی ہے اسی طرح کیڑے مکڑوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے کبھی کبھار آدمی دیکھتا نہیں ہے پانی کے اندر کیڑا گیڑا ہوا ہے اور وہ بس اٹھاتا ہے اور پی لیتا ہے بعد میں نقصان ہو جاتا ہے لہذا کیڑے مکڑوں سے بھی اس سے حفاظت ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے فوائد ہیں لہذا ہمیں اپنے برطنوں کو ڈھاک کر کے رکھنا چاہیے ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے حجامہ کے تعلق سے حجامہ یعنی پچھنا لگانا کپنگ کرنا بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو تو یہ بھی ایک ایسا علاج ہے جو بیماریوں کے لیے بھی اچھا ہے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی اچھا ہے حدیث ایکی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا حال بیان کیا آپ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزریں انہوں نے آپ کو یہ حکم ضرور دیا کہ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیں اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے یا یہ کہا کہ تمہاری دواؤں میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانا یا شہد پینا اور آگ سے داگنے میں ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داگنے کو ناپسند کرتا ہوں ناظرین اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علاج بتایا ایک تو یہ کہ شہد بھی پینے سے علاج ہوتا ہے دوسرا یہ کہ پچھنا لگوانے سے کپنگ کرنے سے جو ہوتا ہے نا وہ کرنے سے بھی علاج ہوتا ہے اور یہ بہترین علاج ہے اور اسی طرح داگنا کسی جگہ پر بیماری کی وجہ سے داگنا اس سے بھی علاج ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے اس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے اور وہ حدیث بھی یاد رکھئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک یہ ہے اللذین لا یکتون کہ وہ لوگ جو داگتیں نہیں ہیں علاجوں میں لہذا داگنا یہ ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیجئے یہ علاج مت کیجئے البتہ جو اجامہ ہے پچھنا لگوانا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا اس کے فوائد طب نبوی میں جب ہم دیکھیں گے تو اور بھی بہت سارے اس کے تعلق سے باتیں آئیں گے انشاءاللہ لہذا اس سے جسم کا گندہ کھن نکلتا ہے پچھنا لگوانا چاہیے اور اس بارے میں آپ کو وہ ڈاکٹرز جو لگواتے ہیں وہ زیادہ تر اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں پر اور کس جگہ کس وجہ سے لگانا چاہیے لہذا آپ پچھنا لگوائیں اور اسی طرح روزے کی حالت میں اس کو لگایا جا سکتا ہے احتجامہ وہو اصائم اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پچھنا لگوایا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں میں انہی چند باتوں سے آپ سے رخصت لیتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی اپیسوڈ میں ہماری ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ